اور حسین جنت تبادشاہ حسین جنت تبادشاہ حسین آلِ رسولہ لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین تا کوئی حصول لکھ لے حسین زینب دی اقتدار ہے حسین بائی حسن تا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین ظہرہ دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میں خان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے حصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین باجد حسین قاریہ کر بنا دا حسین لئی تو نماز اندر نبید سجد نطول لکھ لے حسین لڑتا شمر دے نہ لے حسین لڑتا شمر دے نہ لے حسین دستا عمر دے نہ لے حسین ظالم تو ڈر نہیں شکنا ایک حق نکر کے قبول لکھ لے ایک انتشنتی درولا چھڑ دے علید شارا گرانا پا اچھا گنتیاں کر کے کی مندے ہو یا علیدہ سارا گرانا پا کے نبیدہ سارا گرانا پا کے تیجڑا ساریاں نو پاک مننے انہوں مومن کے اندے انہوں منکر نہیں کہی دا انہوں مومن کہی دا جڑا ساریاں نو مننے او مومن ہوندے او کون ہوں گا ہے او کون حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد منن حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفیٰ تشاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ عباد منن حسین زندہ باد ہے مدینہ الرسول میدان کربلا دلک تن بدل لہو جگر ازان کربلا دلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد منن دلِ دل بران بھی حسین ہے غمِ عاشقہ بھی حسین ہے صفِ برزبی بھی حسین ہے سرِ آسمان بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں زمیر کے کسی آدمی کے خبیر کے والاک ابنِ زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے آپ نے قوم کو یہ بتایا نفرتیں تھی حضرتِ عثمان دگنا وظیفہ دیتے تھے حسن حسین کو دگنا وظیفہ ایک صاحب نے سوال کر دیا حضرت بیت المال سے وظیفہ جاتا ہے اور ہمیں جتنا دیا جاتا ہے اس سے دگنا ہی نے دیا جاتا ہے کیوں حضرتِ عثمان مسکرا کے کہتے ہیں بیت المال سے وظیفہ اتنا ہی انہیں دیتا ہوں جتنا تمہیں دیتا ہوں یہ جو عثمان انہیں اضافی دیتا ہے بیت المال سے نہیں دیتا اپنی جیب سے دیتا ہے اسی لیے ایک صاحب نے حضرتِ حسین سے سوال کیا حسین آپ اتنے شاہ خرچ ہیں آپ کا دسترخان اتنا وسیع ہے آپ اتنا کھلا ہاتھ ہے آپ کا اتنا خرچ کرتے ہیں اتنا مال کہاں سے آتا ہے حضرتِ حسین فرماتے ہیں میرے پاس مال کے آنے کے دو ذرائع ہیں ایک ذریعہ وہ ہے جس سے مجھے پوچھ کر خرچ کرنے کی اجازت ہے ایک ذریعہ وہ ہے جس سے مجھے بنا پوچھے خرچ کرنے کی اجازت ہے پوچھنے والے نے پوچھا وہ کونسا حضرتِ حسین فرماتے ہیں جس سے پوچھ کر خرچ کرنے کی اجازت ہے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال ہے اور جس سے بنا پوچھے خرچ کرنے کی اجازت ہے وہ حضرت عثمان کا مال ہے اس لیے ہمیں حسین سے محبت ہے فاطمہ سے محبت ہے آل بیت سے محبت ہے ہنورِ نظر گر جماعتِ صحابہ سمیٹنے لگا ہوں بات کو ہنورِ نظر گر جماعتِ صحابہ تو کلبوں جگر آلِ بیتِ نبی ہے جو انجم عبر ہے جماعتِ صحابہ تو شمس و کمر آلِ بیتِ نبی ہے شام و سہر گر جماعتِ صحابہ تو لیل و نہر آلِ بیتِ نبی ہے ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سیونکا ہوگے میرے خیالج سبحان اللہ مک گئی ہے ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا ہائے 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 میرے خیالج ایک جملہ میں شنائی دیمی تو اس ٹیم ویسے آلت تے تو ہڈی کافی ساری عجیب ہوئی یہ اللہ قرآن اچھ فرمان دینے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْدِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا حضرت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْدِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ کندھ نے ویلے دی نماز تے کوئلے دی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْدِ نا معلوم زندگی چھ پھر ملاقات تو اڈنل ہے یا نہیں ہے اچھا چلو اے بھی رکھ لو ہیں اے بکھ رہے جے او دے تو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْدِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا لُو توجہوڑ میرے رکھنا اللہ فرمان دیں میں ارادہ کر لیا میں مانا کر رہا لگا اللہ فرمان دیں میں ارادہ کر لیا اللہ کے دے بارے ارادہ کیتا اللہ فرمان دیں میں نبی دے بیڑے بارے ایک ارادہ کر لیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا آنکم الرِّجْسَ آلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تو اڑا علاقہ ماشاءاللہ پر امن ہے اللہ اس نے پر امن نہیں رکھے عموماً جلسے ہوں نہ کی دے تھی حالات ہو جان خراب اُتھے گیڑ تھے ایک بندے نکھلوایا جاندہ ہے وہی تلاشی لے کے اندر وڑن دے نہیں میں کو اکھی گل کی تھی تلاشی لے کے ایک بندہ کھلو جاندہ ہے تلاشی لے چل آجا اندر پھر تلاشی لے چل تم ہی آجا آجا اُنہوں کو وہ نا اوہ یار تو کی کھلو تے اندر ایک مشکوک بندہ ٹرگے جے وہ بندہ کھلو تے نا پہلی واری اُدھا رنگ اٹھا جانا بھے ہو سکتے کھو ٹرگے ہوئے جی تے جے کھدے دو چار دفعہ پہلے بھی کھلو تا ہے پہلے بھی کھلو تا ہے اُنہوں بندہ کھو ہے نا تُو کی کھلو تے اندر ایک مشکوک بندہ ٹرگے انہیں کہنے اگے آج تک ہویا تے نہیں اگے آج تک تے جے پرانا تجربے کار ہے وڈیرہ بندہ ہے تے کئی وریاں تو پرانے جل سے ہوندے سن تے کھلوندہ سن اُو کھلوتے ہوئے تے انہوں بندہ کھو ہے بھی کی کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک ٹرگے انہیں کہنے ہیں میرے ہونے ہیں میرے ہونے ہیں کڑ کے نکھا کے تھے اللہ منو تے اعتبار تیری ذات تے میرا تے ایمان تیری ذات تے اے لوگاں تے کٹ ترتی وجہ تو پچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی مشکوک آ سکتا ہے اللہ فرمانے نے یو رید اللہ پیرے تے پیکھلو تو کٹ کے انہاں یو رید اللہ علیہ وزہیوان کو مرد پیرا رابدہ ہوئے تے کوئی مشکوک بندہ اندر ٹھڑ جائے اے اللہ اللہ نبی دے ویڑے گندی مکھی وڑن نہیں دیندہ نبی دے ویڑے گندی مکھی وڑن نہیں دیندہ تے جنہ دے فیصلے رب کیتے نے کہ ازواجیں انہاں بڑھنا ہیں خطیدہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں آئیشہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں حفسہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں محمونہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں حبیبہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں زینب دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں ماریہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں سودہ دے فیصلہ رب نے کیتے ہیں ہو کہ میں ہو سکتا اس سیاست ہے اللہ فرمان دیں سبحانہ کا تُو جاندہ نہیں منہوں میں پاکا آئے 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 پتہ نہیں میرے یہ گلنہ سمجھ آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں سبحانہ کا سبحانہ کا میں پاکا لو ایک معنی اور سونڈ لاتے کیا یاد رکھو کہ کس سخینا لپا اللہ پیاس ہے سبحانہ کا ایدہ معنی کتا جاندہ اللہ پاکے پاک تے کسی کو لو پچھو تے اللہ عیب تو پاکے میں کہے اعتمانہ ہے ہی نہیں عیب تو پاکتے حضور دی ذات عیب تو پاکتے حضور دی ذات عیب مسجد دی چٹائی پاکے اے میرے کپڑے پاک نے تو اڈے کپڑے پاک نے اے تو اڈیاں ٹوبیاں سیرتیاں پگڑیاں پاک نے مسجد دی چٹائی پاکے اللہ پاکے نبی پاکے علی پاکے اے مانے کی نہیں مانے کی نہیں اے تو اڈے کپڑے پاک نہیں میرے کپڑے پاک نہیں تو اڈی پگڑی پاک ہے تو اڈی ٹوپی پاک ہے مسجد دری مسجد کالین پاک ہے نبی پاک ہے اللہ پاک ہے مانا کیے کپڑے غلازت تو پاک نہیں کپڑے غلازت تو پاک نہیں پگڑی گنگی تو پاک ہے مسجد چٹائی گندگی تو پاک صحابہ تنقید تو پاک صحابہ تنقید تو پاک مسجد چٹائی گندگی تو پاک کپڑے غلاست تو پاک حضور عیب تو پاک اللہ رکھ مزوری تو پاک پیرے تک کھلوڑا اللہ کہنے میرے ہونے ہاں منو کمزور شمجھے اس سے ہستے اللہ فرمان دے صبحانہ کاؤ کی سمجھ دے منو میں ہر کمزوری تو پاک میرا پیرہ ہوئے تے حضور دے ویڑے کو یہ وجہ ٹر جائے اس سے اقیدہ اپنا سترہ رکھو جی دی نسبت حضور نہ لے کیونکہ او نسبت رب نے بنائی ہے ازواج دی نسبت رب نے بنائی ہے اصحاب دی نسبت رب نے بنائی ہے آل دی نسبت رب نے بنائی ہے جیڑی چیزیں رب محبوب انہوں دیتیاں نے او گلت نہیں ہو سکتیاں او گندیاں نہیں ہو سکتیاں او ناکس نہیں ہو سکتیاں تاریخ گندی ہے تاریخ ناکس ہے صحابہ بھی آلہ نے ازواج بھی آلہ نے آل بھی آلہ ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں تجھا کہاں آئیشہ تیری پاکی زگی اور تقدیس کا ہے گواں خالق دو جہاں آئیشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ اے اسی نور کی کہکشا آئیشہ کتنا آکاؤ ستیک میں پیار ہے اے اسی پیار کی داستہ آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبی مومنوں کی ہے ماش الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمنتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن اللہم اغفرت کا عصو من زنوبی ورحمت کر جائد دی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلو والفنگ دزل اللہم اینا نجالو کفین حوری منعوذ بکا من شروری ربنا حبلنا من ازواجنا وذرریاتنا وقنرت آئین مجالنا للمتقین ربنا آتنا ملدن کا رحمتا وحی لنا من عمرنا را شادا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا الہ العالمین جتنے حضرات دور سے نزدیک سے سفر کر کے آئے انہیں ہر قدم کے بدلے ہر سانس کے بدلے میں عجر عظیم اتا فرما اللہ فرقہ واریت کی لانت سے بچا کر قرآن و سنت کی عظیم نظریہ پر سب کو جمع ہونے کی توفیق اتا فرما بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو کرس نجات اتا فرما پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیہ فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے اس قوم کے مسلمانوں کے خیرخان ہوں ہمیں چوروں ڈاکمول اٹیروں ڈرامے بازوں سے نجات اتا فرما اس قوم کو بھی شعور نصیب فرما کہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد موالی حضرات اعلان سمات فرما